موسیقی 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 ہم نے اپنے ہی علاقوں کو نقصان پہچایا احتجاج ایسا کیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے منع کیا ہے بلکہ رکاوٹیں ہٹانے کی بات کی ہے حکم دیا ہے اسی پہ آج بات کریں گے کہ ہندوستان سے ایک دفعہ پھر اگر نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کی گئی ہے تو جہاں امت مسلمہ کے بہت سارے ممالک ہندوستانی چیزوں کا بائیکارٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں وہاں حکومت پاکستان نے بھی ہندوستان سے احتجاج کیا ان کے نازم العمور کو طلب کر کے لیکن آئندہ یہ چیزیں نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں یہ بات بھی کریں گے کہ ہم جو بہت زیادہ عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں سپیکروں پہ بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہم عملاً ان کے کہے ہوئے معاملات جتنے بھی ہیں احکامات جتنے بھی ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور ایک چیز میں مہمانوں کے تعرف سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ دنوں جب ہمارا وفد وزیر آزم کی سربراہی میں سعودی عرب گیا اور جس طرح توہینِ مسجدِ اور حرمِ نبوی کی گئی اس پہ سعودی عرب کی جانب سے جو ججز تائینات کیے گئے جن کا بینچ بنایا گیا جن میں تین معزز ججز تھے محمد ملفی نائم اور عبد الرحمن ابراہیم علی اور اسامہ محمد علی انہوں نے ایک محمد طاہر نامی پاکستانی کو تین سال کی قید اور دس ہزار ریال کا جرمانہ کیا ہے ہمیں اب زیرو ٹالڈنس کے حوالے سے جہاں اپنے اقدامات کرنا ہوں گے وہیں پہ ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ہم پر امن لوگ ہیں اور ہمیں اشتعال میں نہ لائے جائے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں ماہر علمِ بشریاء ہیں جنہیں انتروپولوجس کہا جاتا ہے اور بڑی منجی ہوئی سکولر ہیں ڈاکٹر نورین سہر بہت شکریہ آپ کے آنے کا نوجوان جو ہمیں چاہیے کہ اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور کل اندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں اسمی اللہ زبیری صاحب اسیسن پروفیسر علامہ اقبال یونیورسٹی کے تین کیو ویری مچ آپ کے آنے کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ایک خاتون نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایسی گفتگو کی جس سے میرا بھی دل بھی پکڑا گیا اور دماغ بھی جکڑا گیا لیکن پھر بھی ہم نے ہوش و حواظ سے جواب دینا ہے ایسی چیزیں کر کے کیا چیک کرنا چاہتا ہے دشمن ہمارے غصے کو اشتعال کو کیا چاہتا ہے بہت ہی شاندار زبردست ایسی ہی سوچ ہونے چاہیے صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کی گفتگو ہے ایسی ایکشلی ای فیلر کہ وہ بار بار جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے جذبہ عشق کو یا بھی ہمیں کتنی جان ہے کتنی تڑپ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ویسٹ بھی اور انڈیا بھی اور جو بھی لوگ اس طرح کی شرارت کریں گے وہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی جان اپنے والدین اپنی اولاد اور اپنی مال کو قربان نہ کر دے میں اس سے میں جو علامہ اقبال نے جو بات کی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دلوں پر ہمارے ذہنوں پر بلکل اس کا چھائی ہوئی ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم کے لیے کھڑے ہونا اور اس کے لیے بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہم عشق کی بات کریں اس کے ساتھ ہی ہمیں سٹرکچرل اور سٹرکچرل ارینجمنٹس کی بھی بات کرنی چاہیے اور انٹرلیکچرل آرگیومنٹ کو بھی جنریٹ کرنا چاہیے میں کہیں پہ اس چیز کو پڑھ رہی تھی کہ یہ جو بار 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 یہ جو ایک گفتو کا آغاز ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمل مومنین حضرت عائشہ کے بارے میں اس کا بڑا ہی سولیڈ جواب ہے کہ یہ جو چائل کی ڈیفینیشن ہے مثلا میں سوشل سائنٹس کو کیا کرنا چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جذباتی ہو کے اس کو ٹیک اپ کرنے کی بجائے ہمیں وہ انٹرلیکٹرل ڈیبیٹ کو انیشیئیٹ کرنا چاہیے کہ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت جو زندگی کی ڈیفینیشن تھی زندگی کے جو مختلف فیزز ہیں جس کو ہم سوشل سائنسز میں رائٹس آف پیسج کہتے ہیں اس میں مختلف فیزز کی ڈیفینیشن کیا ہے چائلڈھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو مجھے لگتا ہے اور ایون ویسٹ میں بھی چائلڈھوٹ کی ڈیفینیشن بلکل ڈیفرنٹ تھی جو آج ٹونٹی ایس سنچری میں ہمارے پاس جو چائلڈھوٹ کی ڈیفینیشن آئی ہے وہ ہسٹری میں ایسے بلکل تھی ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایشیوز کو ری ڈیفین کریں مثلا چائلڈھوٹ کی ڈیفینیشن کو ٹیک اپ کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم وہ ڈیفینیشن ڈیکلیئر کر دیں تو میرا خیال ہے یہ جو بار بار ہمارے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایمان کو اور اس ایشیو کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ بھئی نہ صرف یہ کہ آرابیہ میں بلکہ ویسٹ میں بھی اور یو ایس میں بھی اور اسی طرح سے یورپ کی اندر بھی چائلڈھوٹ کی ڈیفینیشن بہت ہی مختلف ہیں اور جو ٹرنٹی سنسٹری میں بالکل اس کو ایک اور ٹائم فریم میں لے کر آگئے جس کی وجہ سے جو دشمن کو یا مختلف مذاہب کے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس کی اوپر جو ہے وہ اپنا سٹینس ڈیولپ کریں میرا خیال آؤ میں انشاءاللہ تعالی ہے اس پروگرام کے بعد میری پوری ایڈیٹرمنٹ یہ آئیڈیا ہے کہ میں اس کے خوب پر خود بھی لکھوں گی کہ چائلڈھوٹ کی بھی ڈیفینیشن کیا تھی وہ جو ایولوشنری تھیری کا ہمارا کانسپٹ ہے جی ضرور اس پر میں زیادہ نہیں کچھ کہوں گا لیکن ایشو یہ ہے کہ ویسٹ ہو یا غیر مسلم ہو ان کی تو کوشش ہے کچھ اندر سے بھی ہم ایسی چیزوں کو جب اچھالتے ہیں وہ بھی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے جو مسالک ہیں یا جو سکول آف تھارٹس ہیں ان میں بھی اشتار پیدا کیا جائے تو یہ ہمارے اندر بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے زبیری صاحب ماشاءاللہ آپ ینگ خطیب بھی ہیں اور میں تو یہی آپ جیسے نوجوان تھے سیدھے سیدھے کلانے لے کے چل پڑتے تھے اب ماشاءاللہ بھارش اور آپ نے بال بھی جس طرح رکھے ہوئے ہیں اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایک ایسا فیس دکھائیں اور یہ بتائیں کہ ہر مسلمان یا کوئی بھی مسلمان دہشتگر تو ہے ہی نہیں اور جہاں تک ہمارے جذبہ ایمانی کا معاملہ ہے جہاں زیرو ٹالڈنس ہے وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے لیکن نوجوان نسل کو جو ڈاکٹس ایبہ بات کر رہی تھی کس طرح تیار کیا جائے گا کہ ہم مباحثہ کریں ہم ڈائلاغ کریں اور کس طرح ایسے بدبختوں کا جواب دیا جاسے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ بہت سنسٹیف ٹاپک ہے یہ ہے کہ سفارتی تعلقات کو بھی کم از کم اگر مندرہ در رکھتے تو ایسی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ واقعہ پیش آیا اور یہ جیسے میڈم نے کہا اور آپ نے کہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیکن مسلمان کا تو ٹیسٹ شروع سے جاری ہے ایک تو یہ ہے کہ جب معاشی معاملات خراب ہوتے ہیں ان دنوں یہ باتیں اکثر آتی ہیں تاکہ وہ اپنے اٹھ ہی نہیں سکتے اپنی زندگی کے معاملات کو سسٹین کر ہی نہیں سکتے تو اس طرف کیسے وہ دھیان دیں گے اس وقت مہنگائی کا جو حالات بن گئے ہیں جب پوری امت میں جو ایک مسئبت آئی ہوئی ہے تو اس تناظر میں یہ بیعد بھی کر دی گئی اور یہ بھول جاتے ہیں وہ دشمن کہ یہ مسلمان فاقہ کشی کر سکتا ہے لیکن نبی الاسلام کی حرمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا اور یہ نان جمی کھا کے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس وحی حسنہ پہ عمل کر کے یہ دفاع مصطفیٰ کر سکتا ہے جیسا کہ سیدن علی نے اور آپ کے گھر والوں نے اور دیگر لوگوں نے ہمیشہ سن ابو بکر صدیق نے آپ کا دفاع کیا اور جب بھوک تھی پیاس تھی تب بھی کیا اور جب بہت فراوانی ہوئی تب بھی کیا ایون کہ جب ایک روم کے بادشاہ نے خط لکھا مسلمانوں کے کچھ اختلاف کو دیکھ کے تو اس وقت حضرت امیر معاوی نے کیا جواب دیا تھا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے تو مسلمان تو کبھی بھی اس چیز کو سیکنڈ نمبر پہ رکھ ہی نہیں سکتا آپ نے جوانوں کی بات کی ہے جوان بات بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب کچھ ظلم ہوتا تھا مکہ کی زندگی میں تو آپ نے وہاں تو صبر کرنے کا حکم دیا لیکن جب مدینہ چلے گئے پھر جواب دیا ہے اور اس میں بھی اتنے جواب دیا ہے جتنا کسی نے کوئی ظلم کیا ہو واللہ اللہ یحب المعتدین اور قرآن کا رول ہے کہ اللہ جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا اس کا تو حکومتی سطح پر پہلے جواب ہو سکتا ہے پرسنل اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو اپنے نقصان کریں گے ایک دن احتجاج کر کے مسلمان بیٹھ جاتے ہیں پھر اگلے مہینے بھول جاتے ہیں خاموشی بھی تھی یہاں پہ گئے کہ میں نے خاموش ہوں دے رہا ہوں خاموشی سے تو کچھ نہیں ہوتا اور آپ نے کہا کہ یہ جوانوں کو کیا کرنا چاہیے ساری زندگی کے لئے پہلے تو اس وعہ حسنہ کو اپنی شکل صورت اور لباس اور اپنی زندگی میں اور اپنے معاملات میں اس کو اپلائی تو کریں نا کہ ایک وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا بیداغ ضرب ہو کاری پہلے اپنا شباب بیداغ کریں ہم سب جوان جو ہیں اور نماز کی کتنی پبندی ہے والدین سے ایک ایسے عدب سے گفتگو کرنی ہے استادوں کے سامنے انچا نہیں بولنا تو معاشرے میں اتنی وہ ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے کہ جوان برداشت نہیں کچھ کرتے گاڑی آگے گزر جاتے لیٹ پڑتے ہیں تو پھر یہ نبی کا دفاع کیسے کریں اگر ٹریفک آپ کی ٹھیپ نہیں ہے ایک منٹ اب گزارا نہیں کر سکتے کسی بزرگ کو راستہ نہیں دے سکتے اور یہ پولیس اگر کسی جوان کو پکڑے یہی سے شروع کریں گے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں معروف مذہبی شخصیت جناب علامہ راغب نائمی السلام علیکم نائمی صاحب وآلہم السلام ورحمت اللہ وبرکات جواب کیسے ہیں راغب بھئی کیسے ہیں یہ بتائیے گا بات ہو رہی ہے میرے پاس سکولرز بیٹھے ہیں سٹوڈیوز کے اندر بھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غستاخی کر کے اشتعال پھیلا کے اور خاص طور پر ان دنوں جب امت مسلمہ کے ممالک معاشی طور پر کوئی بہتری کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے آج مسجد سے مکتب سے ممبر و محراف سے سکول کالجز سے پارلیمنٹ سے اور ہر جگہ سے کیا آواز آنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ میں یہ بات کروں گا کہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کیا جاتا وہ ہم کا ٹیسٹ سوڑا ہے پہلے ہی ہم جب بھی نبوسر صالت کا مطلع ہوتا ہے ہمارا یہی اس کے اوپر ریاکشن ہوتا ہے اور ہم اتھی طریقے سے اظہار کرتے ہیں یہ ہمارے خمیر میں لکھا گیا ہے بعض طریقے پر لکھنی ہے کہ ہمیں جو اپنا اظہاریہ ہے محبت رسول کا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اس نہج پر لانے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم اس قوم یا ان افراد یا اس گروہوں کو کوئی ایسا بیغام دے سکیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی اسلام کر لے اگر کوئی سمجھ دار ہے اور آپ کے مذہب والا ہے تو آپ اس کو بات سمجھائیں گے تو چلو آپ کی بات ماننے لے گا لیکن وہ مذاہب جن کی بنیاد ہی اسلام دشمنی پر رکھی گئی ہے یا جو اپنی بنیاد میں ہی اسلام سے دشمنی کو کبھی بھی بھول نہیں پاتے ہیں آپ ان کے کبھی بھی اسلام نہیں کر سکتے ہیں سلام حالہ طور پر آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جو ان کے معاشی معاشرتی اور سیاستی و اتفادتی معاملات کو جگرگوں کر دیں اور انہیں ہر مہات پر موکی کھانی پڑیں یہ پہلا موقع ہم دیکھتے ہیں کہ حتہ عرب کے ممالک اور لوگوں نے نمو سے رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص طور پر انڈیا کے ساتھ اس قسم کے رویہ کا اظہار کیا ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اب اگر یہ ہو گیا ہے تو اسی ہی سے ہمیں آگے قدم سے قدم ملاکر چلنے کی ضرورت ہے بالکل جس طرح انڈیا نے انڈیا کے حوالے سے عرب ممالک نے ان کی لیبر اور ان کے ساتھ تجارت کے اوپر ریوائیو کرنے کا انڈیا دیا ہے یا اس کو نظرے چھانی کرنے کا انڈیا دیا ہے جس سے وہ لوگ واقعہ تن بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں تو اس کو سٹنسن کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے گلشتہ دس سالوں میں میجن انڈیا کو اتنی شورت دی گئی با صرف اتنی ہے کہ جو اجتہاد بازی بہت سہی طریقے سے ٹیکل کر لے گا وہ اپنی چیز کو بیچنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ان کی چیز بک بھی رہی ہے اسی وجہ سے اب اسی ہی کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اس کے مطلب مقابل مسلمانوں کو پورے دنیا میں یہ بات باون کروانی کے ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نموز کی حفاظت صرف مسلمانوں ہی کہ ایک نبی اور آخری نبی کے نموز کی حفاظت نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہترین انسان کے نموز کی حفاظت ہے اور جس سے یقینی طور پر انسانیت کو ہی فائدہ پہنچنا ہے کیونکہ ان کے تعلیمات ایک قطعے کے لیے ایک قوم کے لیے تھی اور جو ان پر کتاب نازل کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جب بھی خطاب اکثر خطاب جب فرمارا رہا ہے تو یا ایوان ناس کہتے ان خطاب کر رہا ہے یا ایواللہ دینا آمنوں کا خطاب انہیں قدرے کا نظر آتا ہے یعنی اے انسانوں تم کس طرف آ جاؤ کوئی پیغام محمدی یا رسالت محمدی کا پیغام حقیقت میں پوری انسانیت کی وہ یہ فرمائے گا کہ ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حرم نوی کی توہین ہوتی ہے ہلڑ بازی ہوتی ہے ویڈیوز بنتی ہیں نشر کی جاتی ہیں اس پہ سعودی عرب کی عدالت ایک شخص کو سزا دے دیتی ہے یہ تو کہا گیا تھا کہ اللہ ترفہو اسوات کنفاؤ کا سواتن نبی اور پھر اللہ تقدمیو بینہ یدی اللہ و رسولہ لہٰذا ہم اگر سیاست کے میدان میں ایسی جگہوں کی بھی وہ جو قدر و منزلت ہے حرمت ہے ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بھی ہمارے لئے عذاب کا موجب نہیں بنے گا دیکھئے اسی جگہ پہ آگے جل کے اللہ تعالیٰ یہ فرمہ رہا ہے کہ تمہارے گناہ تمہارے نیکیاں اس طرح ختم ہو جائیں گی کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے ہم ہم انسان کو اس قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے نقصان کا کہ وہ اللہ کی یاد اس لکھوں کو بھول لاتا ہے اب آپ دیکھئے وہ طائب نامی شخص جس کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی دیس ہزار دیرہ مستو پر جرمانہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ تین سال قید اس کے ساتھ 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 اسے تین سال کی قید سنا دی گئی ہے آپ نے یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی بڑی نامی ہے اس شخص کے لئے بھی یعنی اس کے اوپر یہ جروع ثابت ہو گیا کہ اس نے ہر میں مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی قوہین کی ہے اور وہ بندہ کتنا آپ زمانے کے اندر مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کہ جب لوگ اس کے بارے میں اتانو ترشمی کریں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے ہر میں مدینہ کی قوہین کی ہے اور اس کو تین سال کی سدا کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس برد سے بچائے کہ جب کسی بھی مسلمان سے حرمت مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے لئے اس قسم کی کوئی بات حضرت ہو جائے آمین بہت شکریہ راغ بھئی تینکیو ویری مچ جب آپ اسلام آمد آئیں گے تو سٹوڈیوز میں گپ شپ ہوگی بات کہہ رہے تھے جب بیلی صاحب آپ اسی پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے اور اس کو بھی جوڑ دیجئے پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی سوال کروں گے جوانوں کو نبی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہود نے توہین کی تھی حسد من عند انفسی محسد کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں وہ آنا چاہئے تھے جو بنی اسرائیل میں مبوس کر دیے گئے حضرت اسرائیل کی نسل سے توہین کا دروازہ کھولا سب سے پہلے بزدلی کی تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چند جوانوں کی ڈیوٹی لگائی تھی میرا بدلہ لیں آپ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے اختیار دیا تھا کہ آپ بدلہ لیں یا معاف کر دیں لیکن پیغمبر اسلام کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے کیونکہ اس نے صرف نبی علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کی بلکہ اس نے پورے دین کی بلڈنگ کو کلیپس کر دیا کیسے امام ابن تیمیہ وہ واحد شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے اصحار ابو المسلول اللہ شاتیم الرسول حقوق مصطفیٰ پر یہ سب سے بڑی کتاب لکھی ہے اور سب لوگوں نے اس کو مانا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اور دین کا جو مقام ہے وہ آپ کی عزت توقیر اور نصرت سے جڑا ہوا ہے کیونکہ اگر نبی کی عزت نہیں ہوگی تو جو پیغام وہ لے کے آئیں گے اس کی کیا عزت ہوگی اور جب اس پیغام کا کوئی وقار نہیں رہے گا تو دین اسی جگہ پر گر جاتا ہے اور اسی لئے قرآن کہتا ہے لِتواززروہ وَتوکِّروہ کہ نبی علیہ السلام کی تعزیز کریں یعنی سپورٹ کریں اور توقیر الگ سے ذکر کی کہ ان کی رسپیکٹ بھی کریں پھر اس کے بعد فرمایا وَتُصَبِّحُوهُ اللہ کی تسبیح کا ذکر بعد میں آتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کو بھی بعد میں ذکر کر دیا پیغام بل اسلام کی وہ جو اتنا برننگ ایشو بن جاتا ہے اتنا کرٹیکل بن جاتا ہے کہ ان کا پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو کروڑوں ہیں لیکن مسلمان تب ہوگا جب وہ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے گا اس لئے نوجوانوں کو ذرا چاہیے کہ وہ اپنے جو صاحب اختیار ہیں حکمران ہیں یا ججز ہیں وہ ذرا ان کا بھی انتظار کریں ہم اس طرف ویو کو چلائیں کہ بھئی ان کا کام ہے ریاست کا کام ہے وہ جواب دے پھر وہ اپنی فوج کے ذریعے جواب دے اپنی جس کے بھی ذریعے جواب دے اپنی سفارت کاری کے ذریعے جواب دے یہ ان کا کام باز ہے کام جو ہے تھوڑا سا ان کو فالو کر رہا ہے لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہاں دیکھتا ہوں کہ خاتم النبیین ہمیں کہنا آتا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری طرح ادا نہیں کر پاتے اور بڑے مناسب ہیں ان پر ہم براجبان یا فائز بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ یہ شدتیں تو ختم کرنا ہوں گی مگر جس طرح میں نے راغف صاحب سے بھی پوچھا میں آپ سے بھی پوچھوں گا میں زبیری صاحب سے بھی یہی بات کروں گا حرم نبی میں جو انہوں نے اگلا بھی آیت بتا دی کہ تمہارے عمال جو ہیں وہ غارت کر دیے یک دم ختم ہوئے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ آواز مت بڑاؤ قدم اور پھر آپ اپنی آوازیں بھی انچینہ کرو اور وہاں جا کے اگر ہم ایسے نعرے اُلل بازیاں کریں گے تو پھر دشمن کچھ نہ کچھ تو جواز لے سکتا ہے نا ہمیں اپنی بھی تو اصلاح کرنی ہوگی جی بھی چیریٹی بگنز اٹھ ہوں تو میں تو اس بارے میں ہمیشہ سے میرے بڑی سٹرانگ سٹنس رہا ہے کہ جی جو بھی اپنے کام کرنا ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اور سب سے زیادہ نقصان کسی قوم کو کسی گھر کو کسی ملت کو اس وقت ہوتا ہے جب اندر سے لوگ جو ہیں اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو ایک دفعہ وہ چیلنج سٹارٹ ہو جائے وہ کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ جتنی شدت سے آگ گھر کے چراغ سے لگتی اتنی کہیں سے بھی نہیں لگتی سو میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے جیسے آپ بہت مناسبہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک بڑا ہی ہولسٹک موڈل جو ہے اس کو لاغو کرنا چاہیے اپنے اوپر بھی اور اپنی سراؤنڈنگ پر بھی اور اپنے ملک پر بھی اور اس چیز کو ہولسٹک لی پھر دیکھنا چاہیے اور اس پہ جیسے میں نے کہا ہولسٹک لی 360 ڈگری کہ ہمیں ایک طرف تو انٹلیکچول لیولز پہ کام کرنے چاہیے کیونکہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں ایک بندے نے کہا کہ جی میں ایک سفر کر رہا تھا تو ایک خاتون آکے میرے ساتھ بیٹھ گئی اے روسٹس تھی شاید آپ کی نظر سے بھی وہ گزرا ہو وہ رائٹنگ گزری ہو تو وہ آ کے اس نے ایکزیکلی یہی ایشو میرے ساتھ چھیڑا تو کہا جب جس طرح سے یہ وہ گفتو کر رہی تھی چونکہ مجھے نہیں پتا تھا وہ مسلمان شخص تھے اور بھی ماشاءاللہ وہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تقویت دی ہے اور بڑی اچھے مسلمان ہیں اور لوگوں کو بھی راہب کر رہے ہیں اسلام کی طرف لیکن ان کا چونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بات میں اس بارے میں کلیر نہیں تھا اس فنومنن کے بارے میں تو جب میں فلائٹ سے اترا تو میں اصل میں اصولی طور پہ میں کافر ہو چکا تھا کیونکہ میرے دل میں بھی یہ شک پیدا ہو گیا یہ ایک رائٹنگ ہے وہ میرے دل میں وہ کہنے لگا کہ یہ شک پیدا ہو گیا کہ واقعی اس طرح کا معاملہ ہوا تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو انٹیلیکچول کنفیوئن ہے چائلڈھوڈ کے بارے میں میریج کے بارے میں اور اب مسلمانوں کو بھی نہیں پتا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ اس کے اوپر ہمیں یہ جو جیسے آپ سب فرما رہے ہیں علماء اکرام فرما رہے ہیں یہ بات بھی جاری رکھ دی چاہیے اور ساتھ میں جو ہیں انٹیلیکچول اور سٹرکشل ایشوز کیوں بھی ریز کرنا چاہیے کہ اصل میں ایشو ہے کیا تو جہاں پہ ہم حدیث پڑھا رہے ہیں وہاں وہ حدیث اس کو پڑھانے کے ساتھ کیونکہ جو بھی علم ہوتا ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اس زمانے کی جو کونٹیشن ہے ریالیٹی اس ریالیٹی اس کی جو کونٹیشن ہے اس سٹرکچر میں یہ سسٹر میں یہ سچویشن میں ہوتی تو میں اس سچویشن کی اندر بھی جو دیفینیشنز ہیں جو ایشوز ہیں جو فینومنون ہیں اس کو اس ریفرنس سے ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو عام فہم زمان میں ایوری ڈی نالج میں کتابوں میں پرائیمری کی کتابوں میں اور جنرل ڈسکشن میں لے گنا نہ چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ہم سوری کہ ہمارے بچوں کو یعنی میرے بچے کیمریش کے پڑھے میں یہ بات میں ایک دفعہ پھر آپ سے کروں گا اس سرک چونکہ میرے ساتھ ہیں معروف علمی شخصیت مذہبی شخصیت علامہ شام الہی زہیر السلام علیکم السلام علیکم شام بھائی یہ بتائے گا بات ہو رہی ہے اس وکس ٹوڈیوز میں جو میرے مہمان بیٹھیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو بار بار سیخپا کرنے کی اشتال میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم نے ڈائلاؤگ کس طرح کرنا ہے اور یہ جو کہیں کوئی کنفیئن جان بج کے سادش کے تحت پھیلاتا ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے اور سمجھانا کس طرح ہے جس طرح ابھی ڈاکٹس نے ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم لاک کو تو نقصان نہیں پوچھا رہے ہیں اب ڈائلاؤگ پہ جا رہے ہیں اور جس طرح عرب ممالک نے بھی بائیکارٹ کر دیا ہے اور پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے ہمارے گلی کوچے سے ممبرو میراب سے کیسے یہ آغاز کیا جائے گا علمی لحاظ سے اس گفتگو کو کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جواد بھئی پہلی بات تو یہ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا دوسری بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا بڑا اہم ہے یہ ایک بڑی عام فہم سی بات ہے کہ اگر ایک عدالت کا جج ہے ایک عام شخصیت ہی ہے نا عدالت کا جج بھی لیکن اس نے اپنے فیصلے کی یا اپنے آرڈر اگر ایک عام انسان کے لیے توہین ادالت کا قانون مجود ہے کہ اس کی جوریسڈکشن کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہو ایک وطن ہے وطن کا پرچم ہے اس کی اگر کوئی توہین کرے اس کا قانون ہے فوج ہے ملک کا ادارہ ہے اس کی کوئی توہین کرے اس کا ایک قانون ہے تو یہ تو بڑے انٹرلیکشنل لیول کے اندر بات سمجھانا اتنی مشکل نہیں کہ فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ میں ایک فرق ہوتا ہے آپ بڑے آسانی سے یہ میسیج گنوے کر سکتے ہیں پوری انٹرنیشنل دنیا کو کہ یہ معاملہ وبستگی کیا ہے یہ مذہبی سینٹیمنٹس کو مجروع کرنے کا کیونکہ وہ آلریڈی یہ ڈائلاغ کرتے آ رہے ہیں کہ یہودیوں کے جیوز کے سینٹیمنٹس کو مجروع نہ کیا جائے اگر ان کے سینٹیمنٹس کو مجروع کرنا غلط ہے تو مسلمان کسی شخصیت کے ساتھ والہانہ عقیدت اور وبستگی رکھتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ تو نہیں ہو سکتی یہ بھی ہیٹ سپیچ ہے ہم حالہ طور پر ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمان ہیں پوری دنیا میں تو اگر ان کے آپ کی مذہبی رہنما اور لیڈر کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ یہ سمجھ کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے تو جو ڈیڑھ عرب مسلمانوں کا دل دکھا ان کو نظر نہیں آتا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس وقت عرب ممبالک نے ایک تریحی کردار ادا کی ہے اور ہم مسلمانوں کو اس حطے کے مسلمانوں کو تو بعد میں ہو شایئی ہے دس بارہ دن پہلے جب نورپور شرما نے یا شریف افطم نے یہ سارا کام کر دیا تھا تو ہلکی ہلکی یہ وعدیں اٹھی ہیں اس حطے کے اندر حقیقت میں عرب ممالک نے ان کا بائیکارٹ کر کے مسنوعات کا کی ہے اس سے بنیادی طور پر وہ یہ بیٹل آپ سمجھیں کہ اخلاقی طور پر اور مورل گراؤنڈ کے اوپر جی چکے ہیں اور وہ مجبور ہو چکے اس کو محتل کرنے پہ اور مادرت خانہ رویہ ان کا بن چکا ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ بات وہی جو آپ کہہ رہے انٹیلیکشنل لیول پر اٹھانی چاہیے ہمیشہ اٹھانی چاہیے کرتے رہنی چاہیے دائیلوگ کے لیے کرتے رہنی چاہیے ایک بات میں ابھی سننی سکار ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی دی یہ بات بھائی اس ایشو کو اڈریس کرنے کی بھی بیٹی ضرورت ہے کہ ہم حدیث کی جیسے انہوں نے بات کی کہ انٹرپیٹیشن کے اندر یا اس کو جو ہے کانٹیکس کے ساتھ بیان کرنا یہ مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے آپ جو مردی انٹرپیٹیشن کر دیں آپ جس طرح کا مردی دین ان کے سامنے رکھ دیں یہ بنیادی طور پہ یہ ایشوی نہیں ہے اور یہ اسلام کے اندر بنیادی طور پہ آپ کو بتا کہ بالک ہونا ایک شرط ہے بالک ہونے کے بعد رخصتی ہو جانا اور انہوں نے کیا صرف کس ایشو کو اٹھایا انہوں نے واقعہ مراج کو بھی نشانہ بنایا ہے آپ یہ ایک حدیث کو اگر پکڑ کے سمجھ گئے ہیں کہ اس کے اندر شاید مسلمان مسلمانوں کا موقف کم دورا تو یہ آپ خود بہت اپنے اوپر خود بہت بلا وجہ گلٹی فیل کر رہے ہیں ایسی کلن کوئی بات نہیں ہے یعنی سیرے سے نہیں نہیں ہشام بھائی اس پہلے سے بات اور ہو رہی تھی تو اسی کانٹیکس میں وہ بات چلی گئی یا آپ کو وہ شاید پوری سنائی نہیں دی پورا پروگرم جب چلے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہشام بھائی مجھے ایک اور بات بتائیے دشمن کو تو ہمیں سمجھانا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے یہ جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی اور سعودی عرب کی عدالت نے ایک بندہ نام بھی محمد طاہر اس کا اس کو گرفتار کر اس کے بعد سزا تین سال کی پھر دس آزار ریال کا جرمانہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اور روزہ کے قریب یہ تو آپ نے جو نشاندہ ہی کی ہے یہ تو میں کہتا ہوں ہمیں اپنے گربانوں میں جانتے کی ضرورت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے آوازوں کو پست رکھنا ہے اور اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کہتے تھے ہماری آواز نکلتی نہیں کہ کہ اس حکم کی حکم عدولی نہ ہو جائے اور حضرت عمر نے باہر سے آنے والے دو چھاس کو دیکھا انچی انچی بور ہے مسجد النبی کے اندر روزے سے کچھ فاصلے کے اوپر تو حضرت عمر نے ان کو بلانے کے لیے بھی آواز بلاندنا کی بلکہ کنکری ماری اور کہا کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہاں باہر کے علاقے سے کہاں اللہ کی قسم اگر مدینے کے ہوتے ہیں تو میں تمہیں کوڑے لگواتا تمہیں اس عدب اور استرام کا پتہ نہیں ہے اور جو بات بھئی یہ صرف مسجد النبی کی بات نہیں ہے ہر مسجد کے اندر شوروگ ہوگا لڑائی جگڑا کرنا غلط ہے لیکن وہ جہاں پہ روزہ رسول ہے جن کے لیے اللہ نے آیتیں نادل کی ہیں وہاں پہ شوروگ ہوگا کر کے ہم نے کیا کردار ادا کیا آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر میں جب پڑا کرتا تھا حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں ان کے جذبات پتا گیا تھے پاکستانیوں کے بارے میں یار ٹھیک ہے یہ آر آر سڑک کے اوپر جراسیم ہوتے ہیں نہیں جوتے اتارنے چاہیے لیکن ہمیں ان کا یہ والہانہ پن عجیب لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ جوتی نہیں پہنتے ان پاکستانیوں کے بارے میں آج عرب میڈیا کے اوپر اس قسم کا ہمارے حلاف پورا ٹرنڈ چلا کے ان پاکستانیوں کو تمید نہیں ہے کہ یہاں پہ حرم رسول اور روضہ رسول کے سامنے اس طرح ایجیٹیشن اور استجاجی سیاست کر رہے ہیں اور یار سیاست کرنی ہے اپنے ملکتاک رکھو حاج کے موقع کو اس سے پاک رکھو یہ مدینہ منبرہ کی زیارت کو اس سے پاک رکھو مسجد النبی کو اس سے پاک رکھو اور کوئی بھی کرے اور یہ جو بات ہے نا طاہر کو جو صدا ہوئی ہے ہم تو اس کو سیکنڈ کرتے ہیں صحیح ریسے ایک جملہ آخر میں مجھے کہہ دیجئے کہ شاہم بھائی جنابِ عالی مرتبت قبلہ و کعبہ عمران خان پر بھی اس پہ مضمت کر کے اور شرمندگی کا اظہار نہیں کر دینا چاہیے تھا میں کہتا ہوں ان کو تو فل فور وہ تو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں نا وہ جو مذہبی تچ ہے وہ تو کلیم کرتے ہیں معاشقِ رسول تو سب سے پہلے انہیں مضمت کرنی چاہیے تھی ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے انہیں مضمت کرنی چاہیے اور آج بھی وقت ہے وہ اس در سے انہوں نے کئی یوٹن لی ہے وہ یہاں سے بھی یوٹن لے کہ کوئی اچھا یوٹن اور رجوع بھی کر لیں اور کہے کہ یہ بات غلط ہوئی ہے بہت شکریہ جنابِ شاملہ ایزہیر ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے بریک واپس آتے ہیں اور انہی موضوعات پہ مزید گفتگو کریں گے stay with us ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جب واد فیضی بریک سے پہلے یہ بات ہوئی اور ابھی بھی یہ بات ہوگی کہ ہم نبی آخر رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں رتی برابر بھی اشارتن بھی گستاقی قبول نہیں کر سکتے برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہمیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا ہم بھی ناداستہ طور پہ وہ کیا کہتے ہیں میں تو سچی بات ہے ادھر ہی گم ہوا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس کے حوالے سے کہ دانستہ یا نادانستہ ہم کسی بھی لیول پہ اپنوں کی بھی کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتے اور عشق میں بھی ہم کہا گیا کہ وہ بشیر بھی ہے لیکن نظیر بھی ہے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا اور ہمیں خبردار بھی تو کیا جاتا ہے ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے اور پھر یہ بات بھی ہوئی کہ حرم نبوی کے اندر جس طرح پاکستانی سیاسی مہازہ رائے کو پہنچایا گیا اختلاف رائے کو پہنچایا گیا اور امپورٹڈ لوگ وہاں پہ آئے اور جس طرح یہ سازش کی گئی اس کا جواب دے دیا سعودی عرب کی عدالت نے لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا اور جس طرح بریک سے پہلے برادر مشاملہ ہی زہیر یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ہرمین میں نہیں ہرمین میں نہیں بلکہ یہاں کی بھی ہر مسجد میں ہمیں اپنے انداز کو اپنی آواز کو اس حد تک رکھنا چاہیے کہ نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے آواز اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کریں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر نورین سہر اور جناب سمیلہ زبیری صاحب ڈاکٹر صاحبہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی دانشت میں کہ یہ آیات اگر ہیں اور ہیں اگر نہیں یقیناً ہے ناوزیب یقیناً ہے تو پھر یہ جو ہم بڑھ کے من احدثہ فی امرینہ کہ اگر کوئی نیکی کے نام پہ بھی کچھ چیز شامل کرے وہ رد ہے لیکن ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے بعض دفعہ بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں جس کا دائرہ قرآن اور حدیث کے ساتھ میلتہ دیں گے کیسے روکیں گے اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ وہ جو شدت پسندی کا ایک جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بڑا ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو پوری انوائرمنٹ ہے یہ نیوٹرل نہیں رہی ٹرگرڈ ہو گئی ہے بہت زیادہ حضرت ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اکثر و بیشتر اس کو کوٹ کرتی ہوں بیسکلی میں سوشل سائنٹسٹ ہوں اور میں سوشل سائنسز سے چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہوں کہ جی ہم سوشل سائنسز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی شدت پسندی بہت ہی ایک نامناسب روئی ہے بلکل اسی طرح سے حضرت ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میڈل کورس is the right course تو وہ جو میڈل کورس والی بات ہے اور بار بار قرآن میں یہ جگر بھی آیا ہے کہ بھئی پروردگار ہمیں شدت پسندو میں نہ کر وہ کیا کیا بنیادوں کو یا لیمٹس کو توڑنے والے میں نہ بنایے ایسی دعائیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم نے چیزوں کو بہت ساری چیزوں کو ارے اچھا کچھ ایک سال کی بات نہیں ہے ایک زمانے سے جو زوال ہم انٹرلیکچول زوال کا شکار ہیں وہ بھی پیچھے اب وہ ہم اس کے پھل کٹ رہے ہیں آپ چونکہ انترپولوجس بھی ہیں اور سوشل سائنسز کو بھی آپ بغور سمجھتی ہیں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرم میں بات کی تھی اب نہ مائے وہ سٹوریز بتا رہی ہیں کہ کیا کیا موسیٰ نے عیسیٰ نے اور کیا کیا انبیاء نے ہم وہی ٹوم ان جیری پہ پسا کر رکھتا ہوں شدت تو وہاں سے بھی آتی ہے بلی اور جوہ مارنا ہے ٹون ٹون آوازیں نکل رہی ہیں ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں ابھی ویسے دو دن پہلے ہی ہماری وزیر اطلاعات یہ بات کر رہی تھی کہ ہم تو بچوں کا جتنا کانٹنٹ ہے وہ تو ہے ہی نئی شیرے سے اور اس پہ توجہ دینی ہوگی کب ہم صدریں گے اب ہم جب صدریں گے تو بچے صدریں گے تو وہ کہاں سے شروع کر سکتے ہیں سکول کالج میں تو کوئی بات نہیں ہو رہی سیر اگر آپ مجھے جازت دیں تو میں تین باتیں کروں گی ایک تو سیر وہ جو ہم اگر غور کریں کہ وہ کب سے ہم نے باتیں سنی ہوئی تھی یہ پوئیم ہے جی فوک پوئیم ہے بچیاں کھیلتی ہیں وہ سائکولوجسٹ کہتے ہیں یا سوشل سینٹس کہتے ہیں کہ کیسے امبیڈ ہوتا ہے دماغ کہ وہ جی چھوٹی سی بات ہے کہ پنجاب کے ہر گاؤں میں ہر بچے نہیں سنی ہوگی اس کانٹنٹس میں کہ ککلی کلیر دی پاگ میرے ویر دی ڈوبٹا پر جائی دا تو فٹے موجوائی دا اب آپ اس میں ذرا ذرا نوٹس کریں کہ کتنا کرٹیکل وہ ریلیشنشپ ہے اور اس کے لیے ہمارا کیا اچھا یہ دماغ میں وہ کہتے ہیں ہوتی ہے شاید اسی لیے ہم جیسے کو بغدنا پڑ رہا ہے کہ اتنی شدت پسندی پھر ایک اور سنیں جو ہم بچوں کو بچپن میں سٹوری سناتے ہیں اصل میں ہم ان کے دماغوں میں یہ چیز کیسے امبیڈ کرتے ہیں میں چونکہ سوشل سائنٹس تھی میں اس میں سے گزری میں کلاس میں بھی اس کا انیلسز کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو اس کے مختلف طریقے سے کیا اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹ ہے مثلا کیا کہ ایک چڑیا تھی اور ایک کواہ تھا دونوں نے کہا کھچڑی پکاتے ہیں جب کھچڑی پک گئی وہ کہتے ہیں یہ چڑیا جو ہے فیمیل ہو کواہ جو ہے میل ہے جب کھچڑی پک گئی تو اس نے کہا جو ہے تم مود ہو گیا وہ مود ہونے گیا پیچھے سے کھچڑی کھا لی اب کواہ واپس آیا اس کی مختلف کونوٹیشنز ہیں ایک کہتے ہیں کہ جو اس نے ڈڑنے سے مارا کتنی چڑیا ہوتی کچھ کہتے ہیں اس کو چمٹے سے مارا کچھ کہتے ہیں جو اس کو چمٹ جلا گیا اس کا پیٹ جلایا اور پھر ہم یہ بھی یہ سنا رہے ہوتے ہیں تو ہم بچے کے گدگدی کرتے ہیں اس کو شرارت کرتے ہیں ہم ہستے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شدت پسندی ہے یہی سن کے تو نہیں یہ جو دھرنے دینے آتے پہلے بھی آئے تھے ابھی وہ ڈنڈوں پہ کیل لگا لو میں اصل میں کہہ رہی ہوں کہ ایک زمانے سے یہ نسل در نسل جو شدت پسندی ایمبیٹ کی جا رہی ہے میں نے اسی سٹوری کا چکے انترپولوجی تھی ہم انالسس کرتے تھے اسی سٹوری کو آخر میں چینج کیا کہ جب چڑیا چھپ گئی تو کوئے نے آکے اس کو ڈھونڈا کہاں تم کہاں میں تمہارے بغیر کیسے کھانا ہوں کیسے مزاج ہے حضور غیرہ شکر اللہ نکوی صاحب یہ بات ہو رہی ہے آج کے پروگرام میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ تو سب مربٹنے کو تیار ہیں اس کا علمی لحاظ سے اور دائلاغ کی صورت میں کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے اور اب تو معاملہ پھر وہ مراج پہ بھی تنقید کر دی اس خاتون نے ہندوستانی ہمیں ہر لیول پہ مسجد سے مکتب سے امام بارگاہ سے نظریاتی کانسل سے میڈیا سے ہر ہر شخص سے کس طرح اس طرح اس کو لے کے اور آگلا میسج اپنا جو امن کا ہے وہ دینا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں ہے آپ تمام انسانوں کے لئے جائد بن کر آئے اور تمام انسانوں کے محسن ہیں آپ انسانیت کی پہچان ہیں اور ہر وہ شخص جس کے اندر انسانیت ہے عاقل اور شہور ہے اور دمانہ جاہلیت کی جہالت پہ غرق نہیں ہے وہ اگر دیکھے تو اسے کمہ جائے گی کہ اگر کوئی شخص انسان بننا چاہتا ہے تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت اور ان کے اطلاعہ کا اس پر چلنا ہوگا ہم مسلمان ہمیں یہ شرف ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور خاتبیت کے قائل ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی احانت اور ان کی توہین اگر کئی ہو رہی ہو تو اس کا دفاع کریں اور دفاع کے لئے دونوں پہلو ہیں علمی پہلو البتہ علمی پہلو ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بیٹھ کر علمی حوالے سے بات کریں ہم خود ہندوستان میں ہندو شہرہ سکھ شہرہ خود شہرہ مجھے بھر کے کتنے ہیں عدیب جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں مدہ کی ہے ان کی شام بیان کی ہے سب اس کے معرف ہیں کہ اگر کوئی انسانیت کا ایک ماندل اور نمونہ اور اس وقت پر اس کا دکھتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کے علامہ کوئی نہیں علمی حوالے سے اگر کوئی مزاکرہ ہوتا ہے تو وہاں بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود مسلمانوں سے خیر مسلم بھی حضور پاک کا دفاع کریں گے یہ جو اس قسم کی توہین میں سے باتیں ہیں بات افراد کر رہے ہیں یہ اصل اجسانیت سے بیوات بے میرا ہے اور یہ اصل ایک فتنہ جھوڑنا چاہتے ہیں قتل و غارت دری جانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے جذبات بڑھ کے اور وہ غیر مسلموں کے قلاب اٹھ کرے ہوں کیونکہ یہ تمام غیر مسلموں کی یہ رہے نہیں ہے ان میں چند افراد ہیں جو شر پسند ہیں جو فتنہ اجاز کرنا چاہتے ہیں جو جنگ کو جدل اور فساد چاہتے ہیں ان کی یہ پیانات ہیں ان کا دوڑ جو ہے علمی حوالے سے بھی ہمیں کوئی اس میں پرچانی نہیں ہے لیکن ہمارا جو اپنا عقیدتی زلطلہ ہے دیڑھ عرب مسلمان ہیں انہیں کہیں چاہیے کہ یک جان ہو کر یک قواد ہو کر اس کا اس طرح جواب دیں کہ پھر کسی کو جرت نہ ہو اور اس کے لیے دیرہ ہندوستان کے ساتھ تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کے تعلقات ہیں ان کے روابط ہیں انہیں چاہیے کہ اس حکومت پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ وہ اس کو ایسی صدا دیں کہ پھر کسی کو ہندوستان میں جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی حضرت درائی کریں بے شک اور یہ پاکستان کے اندر ہر شخص کو فرق بنتا ہے کہ وہ حضور پاک کی شان بھی بیان کریں ان کی حضرت بھی بیان کریں اور ان کی جو خدمات ہیں انسانیت کے لیے انسانوں کے لیے انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہودی امسائہ ہے جو اس کو بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے انہوں نے تو ہمیشہ عیسائی ہوں یہودی ہوں حتی مشرقین مشرقین بھی آپ کو رسول نہیں مانتے لے کہ وہ امین اور صادق اور آپ کے کردار کے قائل تھے آپ کے کردار پر سبھی کسی نے کوئی شنوائنی کی اور یہ جو آج کے ہیوانوں سے بھی بہتر ہیں ان میں نہ کوئی شعور ہے نہ کوئی حقل ہے اور یہ سوائے دنیا میں فطرہ و فساد اور جنگ و جدل اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے ان کو ظاہرہ حکومت کی ذمہ داری ہے انڈیا حکومت کی وہ اس حلسلے کو روکے کیونکہ اس کا فتنہ جو ہے قادی حدوستان تک نہیں رہ گئی یہ آگے بھی پھیلے گا تو ان کی براہراس ذمہ داری بڑتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ دوردار طریقے سے بات اٹھائیں بارے وزیر قابضے کو چاہیے کہ تمام بھی سکامی موازے کے وزرائے قابضے سے براہراس بات کریں اور ایک متفقہ ایسا موقف اختیار کیا جائے کہ اس کی آواز جو ہے کالی حدوستان کے حوالے سے نہ ہو بلکہ دنیا کے ہر کونے کے حوالے سے جائے کہ آئندہ کسی کوئی سلوکس بھی جورت نہ ہو بہت شکریہ جنابِ علامہ افتقار نقصی آپ کا زبیری صاحب میں پھر آپ طرف آتا ہوں یہ میں پھر وہی چیزیں جو ویسٹ کے اندر ہمارے بہت سے میں نے بھی ایک عرصہ وہاں گزارا بہت سے آپ کے عزیزوں کارب بھی ہوں گے وہاں پہ بھی افسوس کہ وہاں پہ بھی خصوصاً پاکستان وہ بھی اپنے اپنے مسلک کی چھاپ کے نیچے ہیں اور بحیثیت مجموعی وہاں پہ بھی کوئی ایسا مضبوط کوئی موقف لے کے اس طرح سے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے کٹھے سارے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ویسٹ کے انٹرسٹ بھی دیکھتے ہیں جس طرح سادش بھی امریکی ہے اور امریکہ سے کوئی آب بھی نہیں رہا اے جی ہے بس لہٰذا ایسی صورتحال میں وہاں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے اس کا بالکل جو ہے سنٹ پرسنٹ جواب سور ہے توبہ میں موجود ہے کیونکہ ویسٹ میں اگر وہ رہتے ہیں تو دنیا بھی جو بنافے ہیں وہ کمانے کے لئے گئے ہمیں ظاہر یہاں سے وہ اس کے سور سے زیادہ ہیں تو قرآن کہتا ہے کُلِن کَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَةُكُمْ آٹھ چیزیں ذکر کی ہیں وہ اچھے گھر اور وہ تجارت جس کے لاؤس سے تم ڈرتے ہو اس کو نیچے گرنے سے وہ سب چیزیں کہ اگر تمہیں اللہ سے رسول سے اور اس کے راستے میں جنگ کرنے سے بہتر ہیں تو انتظار کرو اذا پھر ان پر آنے کی وجہ تمہارے اوپر ہی آئے گا کفار پر آنے کی وجہ تو وہاں تو بیویوں کا بھی ذکر ہے بہنوں کا بھی بھائیوں کا بھی والدین کا بھی فیملیز کا بھی اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتا پھر تجارت کا ذکر ہے جس کو کم ہونے سے ہم ڈرتے ہیں اور پھر اچھے گھروں کا ذکر ہے جو ویل سیٹلڈ ہے وہاں مدتوں سے یہ ساری چیزیں اسلام تیک دیتا ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ حرمت رسول اس کو کہتے ہیں اگر تو آپ نے یہ کمپرمائز کر لیا کہ اگر قرآن کو کک بیماری جائے تو ادھر ہی رہنا ہے اور نبی علیہ السلام کو برا کا حجت پھر بھی اسی محلے میں رہنا تو پھر تو کوئی مسلمانی نہیں ہے کوئی نہ کوئی چیز تو چھوڑنی پڑے گی اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ وہاں دعوت دین نہیں دینے گئے یا بہت اچھا کوئی ایڈیوکیشن کا سلسلہ حاصل کرنے جو ہمارے ملک میں نہیں وہ حاصل کرنے نہیں گئے یا کوئی ٹریننگ لینے نہیں گئے بس صرف رہنے گئے ہیں تو پرغمبال اسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے محلے میں رہتے ہوئے کفار کی آگ بھی نظر نہ آئے یعنی تو پھر تم ایک ہیں خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی وہ کدھ گئے خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی مسلم تشخص جو ہے آپ جو زباری صاحب یہ فرما رہے ہیں لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے میں بڑا کھل کے ایک بات کہوں گا کہ الحمدللہ میں واپس بھی آیا اور میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ حلف لینا ہے نا تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر میری مدر لینڈ پہ وہ ملک حملہ کرے گا تو مجھے ان کا ساتھ دینا ہے میں کہاں ممکن نہیں حب الوطنی شد یہ ایمان کا حصہ ہے میرے مطن سے محبت تو میرا ایمان کا حصہ ہے ممکن نہیں ہے لہٰذا اگر ہم یہاں تک چلے جاتے ہیں تو پھر تو گل کوئی نہ رہے گی گھر میں جب خرابی آتی ہے تو باہر کا دشمن شیر ہوتا ہے گھر میں جب بندہ کمزور ہوتا ہے اسی لئے اس کا جواب یہ ہے کہ سنت کو حاکم بنایا جائے کہ رسول کی اطاعت کو اللہ نے کہا اللہ نے کہا میری ہے میری تم نہ بھی دعویٰ کرو جب میرے رسول کی کر رہے تو سمجھو میری ہی اطاعت کر رہے اتنا بڑا سٹیٹس اور کسی کا نہیں ہو سکتا اور فرمایا کہ جو رسول کریم دیتے ہیں وہ لے لو جس سے منع کرتے باز آجو یہ میرا ہی کہا ہوا ہے فرمانے او جو ہے فرمانے من اللہ کا فرمان ہے اور پھر ہے کہ وہ ایک لب بھی ہلائیں گے تو میری وحی ہوگی وہ قرآن کے برابر ہوگا اس سے بڑھ کے سٹیٹس کیا ہو سکتا ہے تو مسلمان سنت کو تو اپنی زندگی میں نہ حافظ سنت صرف یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ کسی مسواک کی جائے اور اپنی لباس کو اونچہ رکھا ہے سنت خسن اخلاق بھی ہے ظلم سے باز رہنا بھی ہے ملاور سے پاک رہنا بھی ہے اور کسی کو دھوکا نہ دینا بھی سنت ہے میں ایک جملے میں چاہوں گا پھر وقت اگر اتنا ہوتا تو مزید باتیں کر دے جاتے ہیں وان لائنر کیا دیں گی صرف وہ میں اس کو کنک کروں گی کہ ہمیں اپنی جو لوکل سٹوریز ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے لوکل نولیج کو بھی ٹھیک کرنا ہے ہمیں جو بایرس نولیج لے لیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اس کے اندر اور پھر ہمیں اسلامی نولیج کو بھی لینا ہے ان کو ملا کہ ہمیں آج کے زمانے سے میچ کرتی ہوئی اپنے بچوں کو کونسپٹ ٹریننگ سوشالیزیشن کلیریٹی دینی ہے کلیریٹی تاکہ سامنے والے بلدہ جو بھی بات کر رہا ہمارے پاس ہم کنفیوز نہ ہو ہمارے پاس اس کا جواب ہو یہ جن بچوں کو ہم فوراً پڑھا رہے ہیں نولیج پڑھا رہے ہیں وہ لیولز لیولز کرا رہے ہیں وہاں پہ تو اور بھی ضرورت ہے ہماری یونیورسٹی بھی بہت ضرورت ہے کہ استاج ہوں وہ انلائٹنڈ ہوں وہ ایکسپلیسٹ جو ہے وہ میسیج بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہو کہ اس کو کنیکٹ کہاں کرنا ہے میرے بیٹا تو بہت کرتا ہے چھوٹی سی اومد سے ہی لیکن اس کو جب سے یہ پتا چلا ہے کہ سورہ لہب کیوں اتری اس کو اس نے نمبر ون پہ رکھا زبردست ہے اگر ہم یہ کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رہے ناظرین اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم جتنے بھی دعوے دار ہو جائے وڈیس بھی کرتے بولو نہیں اپنی آوازوں کو مدھن رکھئے اور پھر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آج پھر کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ بڑے کی عزت چوٹے پہ شفقت وہ جو نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہی سوچ لیجئے حضرت قبلہ آپ بھی اور لیڈر آنے کرام آپ بھی بیوروکریسی والے ہو تسیوی اور جو جو ادارہ اس ملک میں جتنا بھی اہم ہے وہ عدلیہ ہو وہ جنرلسٹ ہو وہ ڈاکٹرز ہو وہ نرسس ہو وہ اسادزہ ہو اگر یہ سب بھی اس کا خیال نہیں رکھتے تو پھر اس کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد